بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں ناظرین اکرام محمد عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن پاک کو جمع کیسے کیا گیا آج ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک پر زبر زیر پیش حرکات و سکنات کیسے لگائے گئے نکتے کب لگے اور کیسے لگے اور قرآن پاک پر رکو کب لگائے گئے اور سپاروں کی تقسیم کب کی گئی قرآن پاک کی منزلیں کتنی ہیں اور اس کی تقسیم کیسے ہوئی اہلِ عرب کا حافظہ بہت زیادہ کبھی تھا ان کو لکھنے کی ضرورت بہت کم پیش آتی تھی وہ اپنے حافظے پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے ایک حکایت پیان کی جاتی ہے کہ عرب میں ایک شاعر تھا جو کہ اس وقت کے بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے جا کر اپنا کلام بادشاہ سلامت کو سنایا وہ اس لئے سنایا جاتا تھا کہ ہر فنکار بادشاہ کے دربار میں آتا اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتا اور داد وصول کرتا انام و اکرام سے نوازا جاتا جب اس شاعر نے اپنا کلام سنایا تو ساتھ ہی بیٹھے ہوئے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت یہ کلام تو میرا ہے بادشاہ نے کہا اگر آپ کا یہ کلام ہے تو آپ سنائیں تو اس وزیر نے وہ سارے ستر ایسی یا سو اشار تھے وہ سارے کے سارے سنا دی شاعر نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ کلام میرا تھا وزیر نے کہا جی یہ تو میرا کلام ہے اور یہ جو میرا مشیر ساتھ بیٹھا ہے یہ بھی آپ کو سنا سکتا ہے کیونکہ میں نے اپنے مشیر کو بھی سنایا ہوا ہے تو وہ جو مشیر تھا اس نے بھی وہی کلام سنا دیا اب شاعر جو تھا وہ پریشان ہو کر چلا گیا وہاں سے چند دن بعد اس نے پھر تیاری کی اور باشا کے دربار میں دوبارہ آیا جب آیا تو پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ وزیر نے کہا یہ میرا کلام ہے اس نے سنا دیا پھر مشیر نے بھی سنا دیا شاعر بہت زیادہ پریشان ہوا اور جا ہی رہا تھا تو دربار میں ایک عقل مند اور دانا شخص بیٹا تھا اس نے اسے سائیڈ پر بلایا اور بلا کر اسے کہا کہ آئندہ جب تم اپنا کلام تیار کر کے آنا تو پہلے مجھے ملنا اس نے ایسا ہی کیا جب وہ آیا تو اس شخص نے اس شاعر سے کہا کہ تم نے باشا سلامت سے اس طرح جا کر بات کرنی ہے وہ باشا کے دربار میں پہنچا اور باشا سلامت سے ارض کرتا ہے کہ باشا سلامت میں آج ایک کلام لے کر آیا ہوں اس کے پہلے شعر کا پہلا مصرہ یہ ہے اگر یہ کلام آپ کے وزیر کا ہے تو اسے کہیں کہ وہ سنا لے اگر وہ نہیں سنا سکتا تو پھر میں سناتا ہوں ظاہرہ میں یہ میرا کلام ہے تو باشا نے جب وزیر سے کہا کہ سناو بھئی تو وہ نہ سنا سکا کیونکہ اس کا کلام ہوتا ہی نہیں تھا تو پھر اس شاعر نے اپنا کلام سنایا اور باشا سے بہت زیادہ داد وصول کی اور انعام و اکرام سے نوازا گیا اصل مسئلہ یہ تھا کہ وزیر کا حافظہ بہت زیادہ قوی تھا وہ ایک بات کو ایک مرتبہ سنتا تھا تو اسے مکمل طور پر یاد ہو جاتی تھی اور جو اس کے ساتھ اس کا مشیر بیٹھا تھا وہ دو مرتبہ سنتا تھا تو اس کو بات یاد ہو جاتی تھی تو اس لیے یہ سارا معاملہ ہوا اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عرب کا حافظہ بہت زیادہ قوی تھا اسی طرح کی ایک اور حکایت ہے جو کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے آپ فرماتے ہیں کہ میرا حافظہ ایک مرتبہ بہت زیادہ کمزور پڑ گیا تو اس کی شکایت میں نے اپنے استاذ سے جا کر کی آپ فرماتے ہیں کہ پہلے میرا حافظہ اتنا اچھا تھا کہ میں ایک مرتبہ کسی عبارت کو پڑتا تھا تو وہ یاد ہو جاتی تھی لیکن اب میں تین چار مرتبہ اس کو دھوراتا ہوں تو پھر بھی اس طرح یاد نہیں ہوتی جس طرح پہلے ہو جایا کرتی تھی تو میں نے یہ بات اپنے استاذ سے جا کر کہی حضرت وقی سے حضرت امام شافعی اس ساری حکایت کو اس ساری بات کو ایک شیر میں بیان کرتے ہیں وہ شیر میں آپ کو سناتا ہوں شکوتو الہ وکیعن سو احفظی یعنی میں نے جا کر اپنے استاذ حضرت وقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی فَأَرْشَدَنِ الٰ تَرْقِ الْمَعَاسِ تو انہوں نے مجھے ہدایت فرمائی کہ تم گناہ چھوڑ دو وَأَخْبَرَنِ بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ اور انہوں نے مجھے فرمایا کہ علم جو ہوتا ہے یہ تو نور ہے وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَ لِعَاسِ اور اللہ کا نور جو ہے یہ گناہگار اور نافرمان بندے کو ہدایت نہیں دیتا جب امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ سنا کہ مجھ سے تو کوئی گناہ ہو گیا ہے تو انہوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا کہ مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے چار کے بعد ان کو یاد آیا کہ چند دن پہلے فرماتے ہیں کہ میں بازار میں سے گزر رہا تھا تو ایک خاتون میرے آگے آگے چل رہی تھی تو اس کے پاؤں کی طرف میری نظر پڑ گئی تھی ہو سکتا ہے یہی گناہ ہوگا دیکھئے ناظرین اکرام وہ کتنے برگزیدہ اور اہلِ تقویٰ لوگ تھے جو کہ اتنی اتنی بات کا بھی خیال رکھتے تھے لیکن آج ہم ہیں کہ ہم اپنے گرے بان میں جھانک سکتے ہیں کہ ہم اس وقت کہاں پر ہیں اور ہمیں کہاں پر ہونا چاہیے تھا اور اس کے ساتھ ہمیں اپنے حافظے کی بھی کوئی فکر نہیں ہم ایک بات کو ایک پیج کو اتنا رٹتے ہیں اتنا یاد کرتے ہیں پھر بھی وہ ہمیں یاد نہیں ہوتا اور اس بات کے ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ہمیں سبق یا ہمیں چیزیں کیوں نہیں یاد ہوتی ہماری میموری جو ہے وہ اتنی اچھی کیوں نہیں ہے لیکن ایک وہ لوگ تھے جن کو تھوڑی سی حافظے میں کمزوری محسوس ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا افسوس یہ نہیں کہ بے حص ہیں ہم افسوس یہ ہے کہ احساس بے حصی نہ رہا ناظرین اکرام میں بات کر رہا تھا کہ ان لوگوں کا حافظہ بہت زیادہ قوی تھا اس لیے ان کو ضرورت پیش نہیں آتی تھی کہ وہ قرآن پاک کو یا کسی بھی عبارت کو لکھیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ لکھ لیا کرتے تھے جیسا کہ قرآن پاک کو لکھا گیا لیکن اکثر اوقات وہ یاد رکھتے تھے تو اس لیے ان کو نکتوں کی یا زبرزیر پیش کی یا دوسری حرکات و سکنات کی بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کی اپنی زبان تھی اور وہ بڑی روانی کے ساتھ اپنی زبان میں قرآن پاک کو دیکھ کر یا بغیر دیکھ کر پڑھ سکتے تھے لیکن جب قرآن پاک آجم میں دور دراز علاقوں میں پھیلا تو وہاں پر پریشانیاں شروع ہو گئیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شاگرد ہیں ابو الاسود دو علی چیت تابعی تھے ان کی وفات ہوتی ہے انتر ہجری میں پچاسی سال کے عمر میں تاؤن کے مرض میں ان کی وفات ہوتی ہے بہت ہی جلیل القدر تابعی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نہو کی چند ایک باتیں لکھ کر دیں مثلا اسم فیل اور حرف اور اس طرح کی کئی تعریفیں لکھ کر دیں اور فرمایا کہ ساتھ ساتھ ان میں اضافہ کرتے رہو اور عربی گرامر لکھو ان کے دور میں جو بادشاہ تھا اس نے آپ کے ذمہ لگایا کہ آپ قرآن پاک پر اعراب لگائیں لیکن انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا انکار کرنے کی وجہ صرف یہی تھی کہ ایسا کام جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا اور ایسا کام جس کو خلافہ راشدین نے نہیں کیا وہ میں کیوں کروں لیکن یہ جا رہے تھے تو ان کے سامنے کسی شخص نے سورہ توبہ کی ایک آیہ کریمہ پڑھی ان اللہ بریئم من المشرقین ورسولہ لیکن آپ کے سامنے کسی شخص نے اسی آیت کو پڑھا ان اللہ بریئم من المشرقین ورسولہ لام کی نیچے زیر پڑھ دیا جس سے مانا بالکل چینج ہو جاتا ہے بلکہ یہ تو بات کفر تک لے جاتی ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے جو اصل معنی ہے وہ مفہوم یہ بنتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بیزار ہے مشرقوں سے اور اس کا رسول بھی بیزار ہے لیکن اس شخص نے جو پڑھا کہ ورسولی ہی کے ساتھ یعنی زیر لگا کر پڑھا تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نعوذ باللہ بے شک اللہ تعالیٰ مشرقوں سے اور اپنے رسول سے بیزار ہے تو یہ بالکل معنی چینج ہو جاتا ہے نعوذ باللہ میں اندھالک تو آپ نے اس بادشاہ سے کہا جی ہاں یہ کام ضرور کرنا چاہیے قرآن پاک پر زبریں زیریں اور پیش لگانے چاہیے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو اور لوگ غلطیوں سے بچ سکیں اب زبر کی علامت جو انہوں نے لگائی وہ اس طرح لگائی کہ مثال کے طور پر کوئی بھی حرف ہے تو اس کے اوپر ایک نکتہ لگا دیتے یہ زبر کی علامت تھی اور اس کے نیچے ایک نکتہ لگا دیتے تو یہ زیر کی علامت تھی اور اس کے سامنے ایک نکتہ لگا دیتے تو یہ پیش کی علامت تھی کافی عرصہ اسی طرح کام چلتا رہا پھر حجاج بن یوسف کے دور میں اس کام کو مزید آگے بڑھایا گیا حجاج بن یوسف نے حکم دیا کہ حضرت سیدنا حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ کو اور ابو الاسود کے دو شاگرد تھے یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم لیسی کہ وہ حکم دیا کہ تم یہ کام کرو کہ اس میں مزید اضافہ کرو یعنی زبر زیر پیش اور نکتے لگانے میں جو کام رہ گیا ہے اس کو مزید آگے بڑھاؤ تو انہوں نے آگے بڑھایا پھر اس طرح چلتا رہا کافی عرصہ یہ کام چلتا رہا لوگوں کو قرآن پاک کے پڑھنے میں ابھی بھی پریشانی آ رہی تھی کیونکہ یہ زبر اور زیر اور پیش نکتے کے طور پر تھے اور جو حروف تھے وہ بھی نکتے کے طور پر ہوتے تھے مثال کے طور پر اب با لکھنا ہے تو اس کے نیچے ایک تو اس کا اپنا نکتہ آ گیا اب اگر اس پر زبر لکھنی ہے تو ایک اس کے اوپر ایک نکتہ آ جاتا یہ زبر ہو جاتی تو یہ کنفیوجن کا شکار ہو جاتے لوگ اسی طرح تا لکھنا ہے یہ تا ہے اس کے دو نکتے ہو گئے اب اس کے اوپر اگر ایک زبر لگا دیں یہ زبر کی علامت نکتے کی طور پر ہوتی تھی تو زبر لگا دیتے تو لوگ پریشان ہو جاتے کہ یہ سا ہے یہ تا ہے تو یہ پریشانی بن گئی تو اس لیے حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی جو کہ نہب کے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے زبر کی علامت اس طرح کھینچ کر لمبی کر دی اور زیر کی علامت اس طرح کھینچ کر لمبی کر دی اور پیش کی علامت اس طرح کر دی اور اسی طرح انہوں نے دو زبر دو زیر اور دو پیش بھی متعارف کروائے اسی طرح انہوں نے جو حرف ساکن ہوتا اس کی بھی علامت یوں یا یوں یہ واضح فرمائی اور پھر شد کی علامت بھی انہوں نے اس طرح واضح فرمائی اور جو مد ہوتا ہے اس کی بھی نشاندہ ہی فرمائی کہ مد اس طرح مد کی بھی علامت انہوں نے واضح فرمائی تو اس طرح انہوں نے کافی سارا اضافہ کیا جس سے قرآن پاک کو پڑھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو گئی پھر ایک دور آیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام قرآن پاک کو سات دنوں میں ہفتے میں ختم کیا کرتے تھے تو انہوں نے قرآن پاک کی سات منزلیں بنا لی فمی بی شوق اس کو اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو قرآن پاک کی سات منزلیں یاد رہیں گی پہلی منزل فا سے شروع ہوتی ہے یعنی سورہ فاتحہ سے اور دوسری منزل میم سے شروع ہوتی ہے یعنی سورہ مائدہ سے اور تیسری منزل شروع ہوتی ہے یا سے یعنی سورہ یونس سے اور اگلی منزل شروع ہوتی ہے با سے یعنی سورہ بنی اسرائیل سے اور اگلی منزل شین سے شروع ہوتی ہے یعنی سورہ شعارہ سے اور اگلی منزل شروع ہوتی ہے واو سے یعنی وسافات سے اور اگلی منزل قاف سے یعنی سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے فمی بشوق اس لفظ کو اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ کے لیے پتا چل جائے گا کہ پہلی منزل کس صورت سے شروع ہوتی ہے دوسری قصے تیسری چوتھی پانچویں چھٹی اور ساتویں منزل کس صورت سے شروع ہوتی ہے یاد رکھئے کہ آقا کریم علیہ السلام کے دور میں جو قرآن پاک تھا وہ صرف صورتوں پر مبنی تھا اور ایک صورت کو دوسری صورت سے الگ کرنے کے لیے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا نہ نکتے تھے نہ زبرزیر پیش تھی نہ حرکات تھی نہ مد تھے نہ جزم تھی کچھ بھی نہیں تھا اور پھر ایک دور آیا کہ لوگوں نے مہینے میں قرآن پاک کو ختم کرنا شروع کر دیا انہوں نے اپنی تقسیم بنائی اور وہاں سے سیپارے کی ابتدا ہوتی ہے انہوں نے قرآن پاک کو تیس حصوں میں تقسیم کر دیا اس ایک حصے کو ہم پارا یا سیپارا کہتے ہیں اسی طرح پھر ایک دور آیا جب لوگوں نے رکو کو متعارف کروایا یعنی کہ ایک صورت میں جب ایک مضمون ختم ہو جاتا تو پھر وہاں پر رکو کی علامت لگا دی جاتی کہ یہاں پر رکو ہو رہا ہے رکو اصل میں اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جب نماز پڑی جاتی ہے تو وہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ اب آپ یہاں پر رکو کر سکتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ستائیس رمضان المبارک کو لوگ قرآن پاک ختم کرتے ہیں عمومی طور پر اور ہر رمضان المبارک کی ایک رات میں ترابی کی تعداد ہے بیس تو ستائیس کو جب بیس سے ضرب دیتے ہیں تو پانچ سو چالیس بنتے ہیں تو پانچ سو چالیس ہی سے رکو کی شکل میں قرآن پاک کے کر دیئے گئے کہ ایک رکعت میں ایک رکو پڑا جائے تو اس طرح جب پورا قرآن پاک مکمل ہوگا تو وہ پانچ سو چالیس رکو بھی پورے ہو جائیں گے اور ستائیس رمضان المبارک کو قرآن پاک بھی ختم ہو جائے گا یعنی شب قدر میں لیلت القدر میں قرآن پاک ختم ہو جائے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آیات کی نشان دہی کے لیے تری ڈاٹس لگا دی جاتے تھے شروع شروع میں کہ یہ تین نکتے جو ہیں یہ ایک آیات کے ختم ہونے کی نشانی ہوتے تھے پھر اس کو گول دائرے میں تبدیل کر دیا گیا کہ یہ جو گول دائرہ ہے یہ آیات کے ختم ہونے کی نشان دہی کرے گا اور پھر اس میں اس رکو یا اس صورت کی آیات کی نمبرنگ بھی شروع کر دی درمیان میں یہ نمبر بھی لگا دیتے کہ اس صورت کی آٹھ یا دس یا بارہ آیات ہیں وہ اتنی ہو گئی ہیں ساتھ نمبرنگ بھی ہوتی گئی تو ناظرین اکرام اس طرح قرآن پاک مکمل ہوا اور آج ہمارے پاس پہنچا الحمدللہ قرآن پاک تو ہمارے پاس پہنچ چکا ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے فرمایا قرآن پاک کو ہم نے بہت زیادہ آسان کر دیا ہے اور یقینا یہ آسان کتاب ہے یہ تو بچے بچے کو یاد ہو جاتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم قرآن پاک سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں ذلیل و خار ہو رہے ہیں اگر ہم دوبارہ قرآن پاک کی طرف لوٹائیں قرآن پاک کو پڑھیں قرآن پاک کو سمجھیں قرآن پاک پر عمل کریں تو انشاءاللہ پوری دنیا پر ہم راج کر سکتے ہیں و آخر دعوائے ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ